نیو یورک ٹائمز کی جانب سے لاہور کو ففٹی ٹو جو سٹی ٹو لف کی فیرست ہے اس میں شامل کیا گیا ہے اور اس لسٹ میں شامل ہونے کے بعد جو وال سٹی ہے جہاں پہ لاہور کی تاریخی مقامات ہیں وہاں پر کافی زیادہ توجہ دی جاری ہے تاکہ اس سال زیادہ زیادہ تورسٹ کو اٹرک کیا جائے اور مزید اس فیرست میں بیتری لائی جائے سکے ہمارے سے دس وقت ہے ڈی جی وال سٹی کامرل لاشاری صاحب موجود ہیں ان سے اس حوالے سے کچھ پلانز جانتے ہیں سر پہلے تو بڑی فخر کی بات ہے ہم تمام لاہوریوں کے لیے اور خصوصاً آپ کے لیے بھی کہ وال سٹی جہاں پر ایک تاریخی مقامات کا کافی زیادہ زخیرہ موجود ہے آپ نے کیا کیا پلانز کیے ہیں مستقبل کے لیے دیکھیں جی پہلی تو واقعی یہ سب کے لیے بڑی مبارک کی بات ہے ہم کہتے ہیں کہ باہر کے لوگ ہمیں زیادہ اچھا پروجیکشن نہیں دیتے تو اب یہ اتنا بڑا عزاز ملا ہے تو لاہوریوں کو اور پاکستانیوں کو ثابت کرنا ہے کہ ہم اس عزاز کو صرف قبول نہیں کریں گے بلکہ اس کو نبھائیں گے اس کو مینٹین کریں گے اور بلڈ کریں گے اس خاطر ہم نے ایک سیریز اف پروگرام اور ایونٹس جو ہیں مرتب کیے ہیں اور وہ لاہور وارڈ سٹی کے لوگوں کے ساتھ کیے ہیں کیونکہ سب سے بڑی اونرشپ اس کمپلیمنٹ کی جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہے لوگوں کی ہے اور انہوں کو متحرک کیا ہے کہ وہ اپنے پروگرام ترتیب دیں اس لیے ہم ایک تئیس مارچ کو ایک اندرون لاہور سٹی پریڈ منقد کرنے کا سوچ رہے ہیں جس میں تیرہ گیٹس جو ہیں ان کی تیرہ ٹیمز بنیں گی ان کا ہر دستہ جو ہے وہ پچاس ساٹھ لوگوں پہ کم از کم مشتمل ہوگا اور اس طرح یہ کوئی چھت سات سو لوگوں کا ایک پروسیشن ہوگا جس میں ڈھولچی ہوں گے جس میں یہ ہمارے پرانے بینڈز جو ہیں وہ ہوں گے سٹوڈنٹس ہوں گے فلوٹس ہوں گے اور فائر ورکس اور یہ چیزیں ایک بڑا بزدار سا یہ ایک پروسیشن جو ہے دیلی دروازے سے چلتا ہوا بھاتی گیٹ تک جائے گا تو اس کے علاوہ داستان گوئی کے پروگرام سٹریٹ تھیئٹر اور مختلف ٹور پروگرام وہ سارے جس کے میں شامل ہیں اچھا سر آپ بڑے آرٹ لور ہیں اور ایک انفرنس بھی رکھتے ہیں کچھ لوگوں میں کیا سمجھتے ہیں کہ دوہزار اکیس کے بعد جب دوہزار بائیس میں دوبارہ کر فیرس جاری ہوتی ہے تو لاہور ٹاپ ٹین کنٹریز میں شامل ہو سکتا ہے دیکھئے یہ تو زندگی میں کہیں بھی کنات کر لینا وہ تو علامہ اقبال کہ اگر ہم شاہین ہیں اور اس کو بلیو کرتے ہیں تو پھر یہ تگو دوہ ہے اگر آج ہم باون میں شامل ہیں تو پھر ہم اگلی دفعہ بیس پچیس میں ہوں اس سے اگلی دفعہ ہم دس میں ہوں اور یہ ممکن ہے بلیو می جو علامیہ نے اس شہر کو ملک کو دیا ہوا ہے میں بھی دنیا کے بیشتر ملک پھر چکا ہوں گھوم چکا ہوں دہ ایشو اس وید آس ایٹس نوٹ وید دہ سیٹنگ یہ یہ اس زبردست یہ مقام ہیں اور جگہ ہیں اور ہماری کلچر بھی اتنا پرانا رچ اور ڈائیورس ہے لیکن اس کو ہم پیش کیسے کرتے ہیں مارکٹ کیسے کرتے ہیں پیکج کیسے کرتے ہیں وہاں پر بہت سارے مسائل ہیں اور اگر ہم ان کو ایسا ایسا ٹھیک کرتے جائیں اور لوگوں میں ایک شعور اور تمیز اور اپنے کلچر میں ایک فخر آنا شروع ہو وہ لسی کو بھی وہی اہمیت اور کیمے والے نان کو وہی عزت دے جو برگر کو یا کوکا کولا کو دیتے ہیں یہ یہ ایک گیم ہے یہ انگریزوں نے ایک مارکٹ کوکولا یا کوئی بھی یہ ڈرنکس جو ہیں ان کی کئی بڑی کونٹروورسل ڈرنکس ہیں لیکن دنیا میں مشہور ہیں تو یہ ایشو صرف اپنی چیز کی پیشکش کا ہے پیکجنگ کا ہے اور وہ لوگوں کی تمیز سے بھی آتا ہے لوگوں کے شعور سے آتا ہے تو اس میں پبلک ہیفز ٹو پلے ارول کوئی گورنمنٹ اپنے طور پر سارا کام نہیں کر سکتی ہر شخص اس کو جب آپ باہر جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے خود یاد ہے کہ گزرتے ہوئے اگر میرے سے کاغذ گر گیا تو ساتھ والے نے مجھے کہا یہ آپ نے کیا کر دیا ہے مجھے کسی پولیس والے نے نہیں کہا ایک سوشل پریشر تھا اور میں ایک دم بڑا امبیرس ہوا اور اس کو اٹھایا تو میں ایک دفعہ شروع میں سنگاپور گیا تو تین لوگ کھڑے تھے ہم اور وہ ٹیکسی آئی تو میں چل پڑا اس کو ہائر کرنے وہ کہتا ہے نو گو بیک مجھے سمجھ نہیں آئی بھی کیوں کہہ رہا ہے ادھر تو پوچھتے ہیں تو کتھ جانا ہے لنبی سواری ہے تو لیا چلا اس نے کہا نہیں تمہارا اپنی باری پہ آؤ مجھے یہ بھی نہیں اندازہ تھا اس وقت کہ تین لوگوں کی بھی باری ہوتی ہے وہ لائن لگتی ہے تو یہ سوشلی بھی لوگ اتنے الائی اور اتنے باشاور ہیں اور ورنہ وہ ٹیکسی والا کہتا نہیں جس کی دور کی سواری ہے میں وہ لے جاؤں ٹیکسی والا ہو رکشے والا ہو دکاندار ہو کوئی پبلک کا آدمی ہو سب نے اپنا اپنا رول ادا کرنا ہے اس معاشرے میں اپنے ملک کو خوبصورت دکھنے میں اور خوبصورتی جو ہے وہ صرف دیواروں سے سنگو خش سے نہیں آتی وہ صفائی سے بھی نہیں آتی وہ آتی ہے آپ کے بہیوئر سے آپ کی آدات سے آپ کے اتوار سے آپ کے ایک 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 ایکسپریشن سے سو ہمیں ہر لحاظ سے ایک صافت اترا اور خوشکن ملک بننا ہے یقیناً لہور جیسے شہر کے لیے یہ ایک عزاز کی بات ہے اور ڈی جی وال سٹی کے مطابق اگر لہور یہ اسی طرح اپنی ثقافت سے محبت کرتے رہیں گے تو اگلے سال اس فیرس میں مزید بہتری رائے جا سکتی ہے